اسلام علیکم میں ایک سال میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں میرے پاس کتنے گھر ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کتنا بینک بیلنس ہے یہ میں نے تیہ کر رکھا تھا اور تیہ کر رکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں میں کسی مناسب وقت پہ ضرور شیئر کروں گا جب ٹیم سریعام کی بنیاد رکھی اس وقت میں نے یہ اعلان کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ خدا خاصتہ کوئی سیاسی پارٹی بننے جاری ہے یا ذہن میں کچھ اور ارادے ہیں کہ کوئی الیکشن لڑنا ہے یا کچھ اور کہ اس سے کسی طرح کے کوئی پیسے بنایا جا رہے ہیں تو میں سوچتا تھا کہ میں بتا دوں کہ بھئی یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے اور آج سے دس سال بعد بیس سال بعد بھی اگر اسے کاؤنٹر چیک کیا جائے تو لوگوں کو پتا ہو کہ کم سے کم اس کاؤز سے میں نے زندگی میں کچھ ارن نہیں کیا اور یہ جلد انشاءاللہ ابھی سوچا تھا پی ایس ایل سے پہلے یہ کام کرنے کا پھر پی ایس ایل کی ذرا گہمہ گہمی تھی سوچا اس کے بعد کچھ کرتے ہیں پھر کرونا کی صورتحال پ گزر جائے تو یہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ انشاءاللہ میں تمام تر تفصیلات شیئر کروں گا لیکن ابھی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شاید بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت جب یہ بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کو راشن لے کر دیں جو لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں ان کے گھر میں ان کے کھانے پینے کا احتمام کر کے دیں تو ہمیں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ مخیر حضرات کا کام ہے اور وہ یہ کر رہے ہوں گے عقیل تنخواہ دار ہیں میڈل کلاس ہے ہم پر میڈل کلاس ہیں لور میڈل کلاس ہیں تو ہمارا تو اپنا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے اپنے خواب ہیں اپنا گھر بنانا ہے اپنی گاڑی لینے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں بغیرہ 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 تو میں کچھ چیزیں جو ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میں پھر بار بار یہ وضاحت کے کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی طرح کی کوئی مشہوری یا کسی طرح یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے اچھا سمجھا جائے اسے نیک سمجھا جائے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے لوگ اچھا سوچیں مجھے کہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے ہم اسے ہر لوگ سب لوگ یہ چاہتے ہیں لیکن اس وقت مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اچھائی کے لیے اپنی بڑائی کے لیے تمام تر باتیں آپ سے شیئر کروں اس وقت مقصد یہ ہے کہ ترغیب جتنے لوگوں کو مل سکے کیونکہ آج اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں اگر میں کسی کو کھانا کھلاتا ہوں اور اس کی تصویر بناتا ہوں اور اسے پوسٹ کرتا ہوں تو میں نے بھی کسی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے لگا کہ یہ کرتا ہو آدمی اچھا لگتا ہے تو اگر اس نے ریاکاری کے لیے بھی کیا تھا اگر اس نے دکھاوے کے لیے بھی کیا تھا تو کم سے کم میں نے تو اس سے کچھ نہ سیکھا آپ بھی زندگی میں جتنے اچھے کام کرتے ہیں کسی نہ کسی کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے آپ نے اور تب ہی آپ وہ کام کرتے ہیں آج ہم راشن کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم نے وہ دیکھا ہوت لرن کرتے ہیں اور پھر وہ زندگی میں اس اچھے کام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ بھلے یہ سمجھیں کہ کوئی ریاکاری میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں میں ریٹنگ کے لیے کر رہا ہوں میں لائکس کے لیے کر رہا ہوں لیکن اس چیز کو بڑھاتے رہنا ہے آنے والی نسل دیکھ کر ہی سیکھے گی کہ یہ کام کرنے کے کام ہوتے ہیں اور یہ کام کیے جانے چاہیے تو میں جو یہ چیز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں اسے اچھا سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں بھی اسے شامل کرنے کی کوشش کریں آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم نے بھی فری کھانے کی جو بات کی تھی کہ جی میں آپ ذاتی طور پر کروں گا راشن کی تقسیم کی بات کی تھی تو پتہ نہیں ہمارے پاس کتنے پیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ایک تنخواہ دار آدمی ہوں وہ اچھی تنخواہ ہے لیکن اس میں جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنے ہی آپ اپنے کام بڑھا لیتے ہیں اتنے آپ اپنے خرچ بڑھا لیتے ہیں اتنے آپ کے خواب بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑا گھر چاہیے ہوتا ہے آپ کو اتنی اچھی گاڑی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بڑی کم بچت کر پاتے ہیں آپ اپنی تنخواہ میں سے ایک بزنس شروع کیا اور وہ بھی اگین اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوشش یہ ہے کہ کوالٹی کو ٹھیک رکھا جائے اس میں انویسٹ کیا جائے اسے اور بڑھایا جائے اس میں سے بھی جو کچھ بچا تھا وہ ہم نے ایڈوانس سیلریز دے کر ایڈوانس میں پیسے دے کر جتنے بھی ہمارے لوگ تھے ان کو چھٹی دی کہ آپ جائیں اپنا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں اور اس مہینے کی تنخواہ میں سے جو پیسے بچے تھے اس میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا یہ راشن اور جتنا کچھ تقسیم کیا جا سکتا ہے اسے تقسیم کیا جائے تو کوئی ملینئر یا بلینئر نہیں ہونا ضروری آپ کا کسی اچھے کام کرنے کے لیے یہ شیئر کرنے کا آپ سے مقصد یہ ہے اور میں قسم اٹھا کر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اس مہینے کی تنخواہ میں سے کیے گئے خرچوں میں سے کچھ پیسے بچے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اور اگر تھا تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرید کر رکھ چکے ہوتے ہیں اپنی ذات تو اس میں سے اگر میں سوچوں کہ پتہ نہیں اگلے پندرہ دن کیا ہوگا اگلے ایک مہینہ کیا ہوگا میرے گھر والے کہاں سے کھائیں گے تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے ابتدائی دس پندرہ بیس دن کے راشن کا انتظام کیا پہلے اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے اتدائی طور پر سو لوگوں کے لیے پھر دو سو لوگوں کے لیے جتنے پیسے بچتے رہیں بچے ہوئے ہیں ان میں سے جتنے ہم راشن بنا کر دے سکیں وہ دیں تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مخیر ہیں اپنی ذات میں اگر آپ تنخواہدار بھی ہیں اگر آپ میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں لور میڈل کلاس سے بھی اپر میڈل کلاس سے بھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اسے بچا کر مت رکھئے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے آپ ذرا ایک پر کوشش تو کیجئے اور یہ کسی لالچ کے لیے نہیں کہ میں یہ خرج کروں گا تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت ہے آپ اور میں اگر ان کی جگہ ہوتے آپ کا میرا بھائی اگر میرے والد اس وقت کسی جگہ پر آج بھی جب لوگ ڈاؤن ہے دہاری کے لیے کوئی بیلچا اٹھا کے بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے پینٹ والا برش پکڑ کر انتظار کر رہے ہوتے کہ کوئی آئے گا ہمیں کام پر لے جائے گا اور اس کے بدلے میں رات میں آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جائیں گے تو ہم بھی تو ان کی جگہ ہو سکتے تھے یہ سوچ کر یہ سوچ کر نہیں کہ اس کے بدلے میں اتنا ملے گا یا اگر آج ہم خرچ کریں گے تو یہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے ضرور کیجئے لیکن ہم بھی تو ان لوگوں کی جگہ ہو سکتے تھے سو پلیز کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ نے جو کچھ بچا کر رکھا ہے اگر آپ کو لگتا تھا کہ میں نے یہ پلوٹ لینا تھا یا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بنیاز ہے بہت ازباب بن جائیں گے بڑے رستے بڑے در اور بڑے دروازے کھل جائیں گے تو کوشش کیجئے کہ اس وقت اپنی ضرورت وہیر گھر والے پہلے گھر والوں کا بنیادی حق ہے ایک خاص وقت تک کے لیے ان کو سکیور کرنے کے بعد کوشش کیجئے جتنا دے سکیں جتنی مدد کر سکیں جتنا ساتھ دے سکیں لوگوں کو آپ یقین کیجئے اس وقت ہمیں جس طرح سے ایک قوم بننے کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اور یہ جس طرح میں نے بھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا صدیوں میں یاد رکھا جائے گا یہ سانحہ یہ واقعہ کہ کس طرح سے پوری دنیا بند ہو گئی تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم آنے والی صدیوں میں اس واقعے میں نمائع رہے لو کہ یہ وہ قوم تھی جو دنیا کی سب سے کم ترقی آفتہ قوم تھی لیکن اس کے باوجود اس کے انسان اس کے لوگ اتنے شاندار تھے کہ انہوں نے کسی ایک شخص کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ فاقع ہو تو ہمیں اس موقع پر ایک شاندار قوم بن کر اُبھرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے بھی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے بھی اور پھر آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے ہم سب پر اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ اپنا بہت خیال رکھیں تمام حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مدد کریں ڈسٹنس مینٹین رکھتے ہوئے ہاتھ بار بار دھوتے ہوئے فاصلہ رکھتے ہوئے لیکن کوشش یہ کیجئے کہ فاصلہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ ہمیں اپنے ہمسائے میں اپنے پڑوس میں بھوک سے کسی کے مرنے کی خبر بھی نہ ہو پاکستان زندہ بات